بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے انسائٹ بزنس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے ارکے گلاب کا استعمال ارکے گلاب کی پیکنگ اور مارکیٹنگ کے بارے میں اس کا مٹریل آپ کان سے خرید سکتے ہیں اس کا پیکنگ مٹریل آپ کان سے خریدیں گے اور کیسے اس کاروبار کو آپ شروع کر سکتے ہیں اپنے ہی گھر سے اور وہ بھی بہت ہی کم انویسمنٹ سے صرف بیس ہزار پہ اس کاروبار میں آپ سٹارٹ میں لگائیں اور بہ آسانی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کاروبار کو کریں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ارکے گلاب کے فائدے کیا ہیں اس کے استعمال کیا ہیں خواتین و حضرات ارکے گلاب کے حیرت انگیز فوائد ہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو ارکے گلاب استعمال کرتے ہیں ارکے گلاب انسانی سکن کے لیے انتہائی مفید ہے یہ سکن کو نرم رکھتا ہے اور خوشکی دور کر کے سکن کی نمی کو برکرار رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے ارکے گلاب سکن کے خلیات کو توانا اور صحتمند رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے سکن کے ٹیشوز کی افضائش میں معامل ہے اگر خواتین اس کو باقائد کی سے استعمال کریں تو چیرے پر پڑھنے والی جھولیوں کو ختم کرنا ممکن ہے ارکے گلاب کا بالوں پر استعمال بالوں کی بہت سی بیماریوں سے اس کا استعمال بالوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے خوشک بالوں پر استعمال کر کے خوشکی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے آنکھوں میں استعمال اشوبے چشم کا علاج بھی ارکے گلاب سے کیا جا سکتا ہے ارکے گلاب آنکھوں کی جلن کو دور کرتا ہے آنکھوں کے گرد پڑھنے والے سیاہ حلقوں کو بھی دور کیا جا سکتا ہے رنگ اورہ کرنے والی کریموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ارکے گلاب کی استعمال سے سکن کی اوپر کی سطح پر موجود مردہ خلیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور جراسیم سے نجات آصل ہوتی ہے اگر آپ ارکے گلاب کو چیرے پر باقیدہ استعمال کریں تو کیل اور محاصوں سے چھٹکارہ ممکن ہے اب بات کرتے ہیں ارکے گلاب کی پیکنگ کے بارے میں دوستو آپ نے پیٹ کی بوتل لینی ہے سو ایمل سے آپ شروع کر لیں پیٹ کی بوتل لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنے نام کا اچھا سٹیکر لگائیں اور اوپر شاور لگانا ہے آپ نے اس کی مارکیٹ میں ایک سو پچاس سے لگائیں دیکھا دو سو روپے تک ہے اگر آپ اس کی ڈبی اچھی بناتے ہیں پیکنگ اچھی کرتے ہیں مٹریل میں پانی مکس نہیں کرتے کیونکہ اکثر میرے دوست جو ہیں وہ ارکے گلاب کے اندر پانی مکس کر کے اس کے بعد اس کو پیکنگ کرتے ہیں اگر آپ پانی اس میں یوز نہیں کرتے بلکہ پیوہری روڈز وارٹر دیتے ہیں اس کی کوالٹیک کا خاص خیال رکھتے ہیں تو دو سو روپے پر پیس تک آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اور یہ منی بیک گرنٹی کے ساتھ یہ پرادیکٹ آپ سیل کر سکتے ہیں دوستو ارکے گلاب اس وقت مارکیٹ میں جو اس کی قیمت ہے وہ دو سو روپے پر لٹر مل جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں آپ ایک لٹر سے دس بوٹل تیار کر سکتے ہیں تو یہ تیس روپے کی پرادیکٹ آپ کو پڑے گی اور یہ ایک سو پچاس روپے تک آپ سیل کر سکتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کتنا بڑا پرافٹ آف مارجن ہے اس پرافٹ کے ساتھ آپ لاکھوں پہ مہانہ ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو پیکنگ کی بات کر رہے تھے کہ پیکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ نے پیٹ کی سو ایمل کی بوتل لینی ہے اوپر آپ نے شاور لگانا ہے اور سٹکر آپ نے نام کا اچھا سا لگانا ہے ڈبی بیترین پرنٹ کروائیں پرنٹر سے اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں اور اچھے طریقے سے اس کی مارکیٹ کریں آج کل سوشل میڈیا پر آپ اس کی مارکیٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی فیس بک پر ایڈ لگائیں فیس بک مارکیٹ پلیس پر اس کی ایڈ لگائیں اپنا فیس بک کا پیج منا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اور دوسرے سوشل میڈیا نیٹورک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سدب شاپ پر بھی جا کر اس کی سیل کر سکتے ہیں جتنی اچھی مارکیٹنگ کریں گے اتنا ہی آپ اس میں پرافٹ کمائیں گے تو دوستو پیکنگ کے بعد اب چلتے ہیں کہ آپ اس کی مارکیٹنگ اور کیسے کریں گے مارکیٹنگ کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ سٹارٹ میں ایک سیل مین رکھ لیں کسی دوسرے شہر میں اور اپنے شہر میں آپ خود سیل کریں مارکیٹ میں جا کر آپ اس کی درجن کی پیکنگ بنائیں درجن کی پیکنگ بنانے کے بعد آپ سیل کے لیے مارکیٹ میں لے جائیں اور اس کے بعد اچھا سا ایک پیکنگ بنائیں آپ اس کی سٹارٹ میں قیمت جو ہے وہ واجبی سی رکھیں کامی قیمت رکھیں اور اچھی چیز دیں دکاندار کو جا کے بتائیں کہ یہ کوالٹی باقی جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں روز وارٹر ان سے بہت اچھی کوالٹی ہے ان کو یہ آپ سیمپل کے طور پر یوز بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد دکانداروں کو آپ کو اس کو دینا پڑے گا پہلے تھوڑا تھوڑا ہدار دینا شروع کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو آپ بالکل ادا دینا بند کر دیں جب آپ کی پروڈکٹ چل جائے گی تو ایک سیل مین کے بعد آپ دو تین سیل مین رکھ لیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں پھیلتی چلی جائے گی اور آپ اپنے نیٹ ورک کو بڑھاتے چلے جائیں اس کے بعد آپ ڈیلر رکھ سکتے ہیں دوسرے شہروں میں ڈسٹیبیوٹر بنا سکتے ہیں آپ مال تیار کر کے ان کو دیتے جائیں آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے مال کو کیسے سیل کرتے ہیں اس طرقے سے آپ بہت جلد انشاءاللہ مارکیٹ میں پھیل جائیں گے اور آپ اپنا پرافٹ آف مارجن دیکھیں گے کہ لاکھوں پر مہانہ آپ ارننگ کر رہے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ انسائٹ بزنس یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دوہوں میں ضرور جہاد رکھئے گا اللہ حافظ